احبار پندرمہ باب اور خداون نے موسیٰ اور حرون سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہو کہ اگر کسی شخص کو جریان کا مرض ہو تو وہ جریان کے سبب سے ناپاک ہے اور جریان کے سبب سے اس کی ناپاکی یوں ہوگی کہ خواہ دھات بہتی ہو یا دھات کا بہنہ موقوف ہو گیا ہو وہ ناپاک ہے جس بستر پر جریان کا مریض سوئے وہ بستر ناپاک ہوگا اور جس چیز پر وہ بیٹھے وہ چیز ناپاک ہوگی اور جو کوئی اس کے بستر کو چھوے وہ اپنے کپڑے دھوے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے اور جو کوئی جریان کے مریض کے جسم کو چھوے وہ بھی اپنے کپڑے دھوے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے اور اگر جریان کا مریض کسی شخص پر جو پاک ہے تھوک دے تو وہ شخص اپنے کپڑے دھوے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے اور جس ذین پر جریان کا مریض سوار ہو وہ ذین ناپاک ہوگا اور جو کوئی کسی چیز کو جو اس مریض کے ناپاک رہے اور جو کوئی ان چیزوں کو اٹھائے وہ اپنے کپڑے دھوے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے اور جس شخص کو جریان کا مریض بغیر ہاتھ دھوے چھوے وہ اپنے کپڑے دھوے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے اور مٹی کے جس برتن کو جریان کا مریض چھوے وہ توڑ ڈالا جائے پر چوبی برتن پانی سے دھویا جائے اور جب جریان کے مریض کو شفا ہو جائے تو وہ اپنے پاک ٹھہرنے کے لیے سات دن گنے اس کے بعد وہ اپنے کپڑے دھوے اور بہتے ہوئے پانی میں نہائے تب وہ پاک ہوگا اور آٹھ میں دن دو کمریاں یا کبوتر کے دو بچے لے کر وہ خداون کے حضور خیمہ اجتماع کے دروازہ پر جائے اور ان کو کاہن کے حوالہ کرے اور کاہن ایک کو خطا کی قربانی کے لیے اور دوسرے کو سوختنی قربانی کے لیے گزرانے یوں کاہن اس کے لیے اس کے جریان کے سبب سے خداون کے حضور کفارہ دے اور اگر کسی مرد کی دھاک بہتی ہو تو وہ پانی میں نہائے اور شام تک ناپاک رہے اور جس کپڑے یا چمڑے پر نتفہ لگ جائے وہ کپڑا یا چمڑا پانی سے دھویا جائے اور شام تک ناپاک رہے اور وہ عورت بھی جس کے ساتھ مرد صحبت کرے اور منزل ہو تو وہ دونوں پانی سے غسل کریں اور شام تک ناپاک رہیں اور اگر کسی عورت کو ایسا جریان ہو کہ اسے حیرز کا خون آئے تو وہ ساتھ دن تک ناپاک رہے گی اور جو کوئی اسے چھوے وہ شام تک ناپاک رہے گا اور جس چیز پر وہ اپنی ناپاکی کی حالت میں سوے وہ چیز ناپاک ہوگی اور جس چیز پر بیٹھے وہ بھی ناپاک ہو جائے گی اور جو کوئی اس کے بستر کو چھوے وہ اپنے کپڑے دھوے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے اور جو کوئی اس چیز کو جس پر وہ بیٹھی ہو چھوے وہ اپنے کپڑے دھوے اور پانی سے نہائے اور شام تک ناپاک رہے اور اگر اس کا خون اس کے بستر پر یا جس چیز پر وہ بیٹھی ہو اس پر لگا ہوا ہو اور اس وقت کوئی اس چیز کو چھوے تو وہ شام تک ناپاک رہے اور اگر مرد اس کے ساتھ صحبت کرے اور اس کے حیز کا خون اسے لگ جائے تو وہ سات دن تک ناپاک رہے گا اور ہر ایک بستر جس پر وہ مرد سوے گا ناپاک ہوگا اور اگر کسی عورت کے عیام حیز کو چھوڑ کر یوں بہت دنوں تک خون آئے یا حیز کی مدت گزر جانے پر بھی خون جاری رہے تو جب تک اس کو یہ میلہ خون آتا رہے گا تب تک وہ ایسی ہی رہے گی جیسی حیز کے دنوں میں رہتی ہے وہ ناپاک ہے اور اس جریانے خون کے کل ایام میں جس جس بستر پر وہ سوے گی وہ حیز کے بستر کی طرح ناپاک ہوگا اور جس جس چیز پر وہ بیٹھے گی وہ چیز حیز کی نجاست کی طرح ناپاک ہوگی اور جو کوئی ان چیزوں کو چھوے وہ ناپاک ہوگا وہ اپنے کپڑے دھوے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے اور جب وہ اپنے جریان سے شفا پا جائے تو سات دن گنے تب اس کے بعد وہ پاک ٹھہرے گی اور آٹھویں دن وہ دو کمریاں یا کبوتر کے دو بچے لے کر ان کو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر کاہن کے پاس لائے اور کاہن ایک کو خطا کی قربانی کے لیے اور دوسرے کو سوختنی قربانی کے لیے گزرانے یوں کاہن اس کو ناپاک خون کے جریان کے لیے خداون کے حضور اس کی طرف سے کفارہ دے اس طریق سے تم بنی اسرائیل کو ان کی نجاست سے الگ رکھنا تاکہ وہ میرے مقدس کو جو ان کے درمیان ہے ناپاک کرنے کی وجہ سے اپنی نجاست میں ہلاک نہ ہوں اس کے لیے جسے جریان کا مرض ہو اور اس کے لیے جس کی دھات بہتی ہو اور وہ اس کے باعث ناپاک ہو جائے اور اس کے لیے جو حیث سے ہو اور اس مرد اور عورت کے لیے جن کو جریان کا مرض ہو اور اس مرد کے لیے جو ناپاک عورت کے ساتھ صحبت کرے شرع یہی ہے موسیقی موسیقی موسیقی